اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسمیرا اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس بیماری میں آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور جو آپ کھا رہے ہیں اس کے ہیلتھ پینفیٹس کیا ہے اور اس میں کتنی کیلوریز ہیں آج کی ہماری ریسپی مٹن کڑاہی کی ریسپی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے تقریباً تین چمچ کھی لیا اس میں میں نے ساڑھے سات سو گرام ٹماتر میں نے لیے یہ تقریباً تین پو بنتے ہیں چار عدد میں نے پیاس لیے ان کو چوپ کر کے اس میں ڈال دیا تھوڑے سے جوے لسن کے اور چار عدد میں نے لال سی جو ہری مرچ ہوتی ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اب اس کو ہم نے صرف تھوڑا سبک آنا ہے زیادہ نہیں اور پھر اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے مٹن کی سب سے پہلے میں نے یقنی بنا لی اور اس کو تقریباً اٹی پرسن کے قریب میں نے اس کو گلا لیا اب جب پیاس ٹماتر جو تھے وہ ذرہ سے تھنڈے ہو گئے تو میں نے ان کو ایک کپ پانی ڈال کر گرینڈر جگ میں ڈالا اور ان کو گرینڈ کر لیا دو چمچ سوکا تھا یا ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ کالی مرچ ڈیر چمچ میں نے گرم سالے کا اور ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے کیونکہ میرے پاس ڈیرھ کلو مٹن ہے اب آدھی پیالی میں نے دہیں کی لی اور آدھا بول میں نے پاس یقنی کا ہے ایک پیالی گھی کے اندر سب سے پہلے میں نے مٹن کو جو ہے وہ فرائی کیا یہ ابلہ ہوا مٹن ہے تقریباً دو منٹ میں نے اسے فرائی کرنے کے بعد سارے سپائسز ڈال دیئے اور اس میں جو گرین کیا ہوا سارا مسالہ تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اب میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا اور اس سٹیج پر میں نے تقریباً پانچ منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں میں نے یقنی کے دو گلاس ڈالے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ یہ ایٹی پرسن کوک تھا گوشت اب ان ساری مسالوں کے اندر آپ جب بنائیں گے تو دیکھے گا کہ سارا گوشت کل جائے گا یہ تقریباً مجھے تائیس منٹ لگے تو ماشاءاللہ سے یہ گوشت کل گیا اور ابھی تھوڑا سا اس میں پانی تھا تو میں نے اس میں ملائی کا آدھا پیکٹ ڈال دیا اگر آپ کے پاس گھر کی ملائی ہے تو چار بڑے چمچ آپ نے ملائی کے اس میں ڈالنی ہے پھر میں نے پانچ منٹ پکایا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھی کڑھائی تیار ہوئی ہے اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے لگ رہی ہے نا بہت ہی روائل رکھواری کڑھائی یہ کھانے میں بہت مزیدار ہے گوشت بہت اچھی طرح گل جاتا ہے اس میں اس کو ملائی کڑھائی بھی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا آپ اس سے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ کے آپ پھر چاولوں کے ساتھ بھی کھائیں تو ہر طرح سے یہ بہت اچھی لگے گی سو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں